فرض ایک ایسا کرز ہے جس کو سوائے اپنے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا سست ہو کر گھر میں پڑے مر جانے سے باہر نکل کر محنت کرتے کرتے تھک کر مر جانا بہتر ہے نیک چلنی انسان کے واسے اندہ ملکیت ہے جس بندے کے پاس یہ اندہ جائداد ہو اس کی سب لوگ عزت کرتے ہیں اور اس سے راضی رہتے ہیں جس بندے کا دل قسمت کے رحم کا محتاج ہو وہ غلام ہے نہ مرد ہے نہ کمہ ہے اس کی زندگی کبھی خوشحال اور کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی دریا کو عبور کرنا مردانگی کا کام ہے ورنہ اس کے بہاؤ کے ساتھ تو مردہ لاش بھی بہی چلی جاتی ہے محبت کا ایک لمحہ سو برس کی بے محبت زندگی سے کہیں زیادہ دہتر ہے سو بے فکوفوں کا گروہ ایک اکل مند نہیں بن سکتا انسان اتنا اشرف ہے کہ اسے اللہ کا ارادہ بھی کہہ سکتے ہیں قوموں کی تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان سے نالا نیم شب چھن جائے پس خیال انسان اکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے زندگی ایسا لطیف منظر ہے جو تفسرے اور تنقید کے بوجھ کو بھی برداش نہیں کر سکتا اللہ عزو جل کی تلاش انسان کو کسی انسان ہی کے پاس لے جاتی ہے جس طرح ایوان انسانوں کے ہاتھوں میں قیدی ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں کا مرتبہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے ایوان کی طرح فرما بردار بن جا اسی میں تیری بلائی ہے صحاوت اور خیرات کو اختیار کر لے بدن کی صحاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جا آج کا کام آج کر لے جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کا شہوت کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور نہ ہی شہوت کی آگ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے جبکہ سرکشوں کو زمین میں گار دیتی ہے جو بندہ اس دنیا میں ظاہری حسن کو بڑھانے کی کوشش کرے گا ہزاروں آفتیں اس کو گیر لیں گی لہٰذا دنیا کی خواہشات کو ترک کر دیں اور اللہ سے دوستی جوڑ لیں تنہائی صرف ان لوگوں کو راس آتی ہے جو دنیا سے تنگ ہوں اور جو دل کو دنیا میں لگاتے ہیں ان کو تنہائی فائدہ نہیں دیتی ریاکار سے اتحاد بہتر ہے اس لیے معاینے کا اعتبار کر ظاہر تو سرکش ہے اس سرکش ظاہر کو ریاضیت سے پگلا دے تاکہ تُو اس کے نیچے وحدت کا خزانہ دیکھ لے اگر تُو خود نہ پگلا سکے تو کوئی بات نہیں اس کی مہربانیاں بھی پگلا دیں گی جانے سے پہلے آنے کا انتظام کر لو اگر نہ آسکو تو جانا بے فائدہ ہے جب تیرا کوئی دوست ہو دوست کی محبت کا اندازہ اس سے مت پوچھ بلکہ اپنے دل سے پوچھ کیونکہ جو تیرے دل میں ہوگا ویسا ہی اس کے دل میں ہوگا سات رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دل فریب روپ ہیں کسرت اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک وحدت آشنائی نہ ہو زنانہ لباس میں دو باتوں کا خیار رکھو نہ اس قدر باریک ہو کہ جسم کی جلک نظر آئے اور نہ اس قدر تنگ ہو کہ جسم کے عزا ظاہر ہوں زندگی موت کے تعاقب میں ہے اور موت زندگی کے پیچھے آ رہی ہے جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہوتی یہ کھیل جاری رہتا ہے پانچ چیزیں مردہ قلب کا نشان ہیں توبہ کی امید پر گناہ کرنا علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا عمل کرنا اور اخلاص نہ ہونا رزق کھانا اور شکر نہ کرنا دفن کرنا مردوں کو اور عبرت نہ پکڑنا نیک کام کرنے سے دل کو دو مرتبہ راحت ملتی ہے جب وہ کام کیا جاتا ہے اور جب اس کا عجر مل جاتا ہے آدمی کی سہادت مندی پانچ باتوں میں ہے زن موافق ہو اولاد نیک ہو موت کی دوست ہو ہمسایہ نیک اور اپنے شہر میں روزی ہو اپنے دل کو اس کا غلام بنا دو وہ اپنے آپ کو دلوں میں ظاہر کرتا ہے اور خود درویشوں پر مہربانیہ کر دیتا ہے اس نفس کے ہر سانس کے ساتھ ایک مکر ہے اور ہر مکر میں سو فہرون ہیں فہرون علیہ السلام کے خدا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف باغ فہرونیت سے ایمان کا بیڑا گھرگ نہ کر آہد اور احمد سے تعلق پیدا کر اے بھائی اپنے جسم کے ابو جاہل سے چھٹکارہ حاصل کر چوہے نفس نے ہمارے بورے میں سراہ کر لیا ہے اور اس کے مکر سے ہمارا ظہیرہ برباد ہو رہا ہے سب انسانوں میں یکسا آنسوں ہیں اور یہی رشتہ انسان کا انسانوں کے ساتھ ہے جنت بھی انسان کو تسکین نہیں دے سکتی اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو تین قسم کے نشے بہت تیز ہیں نشائے دولت نشائے حسن نشائے علم ان میں سے پہلے دو زوال پذیر اور نشائے علم ترقی پذیر ہے در حقیقت مرد ہے وہ جس کے دل میں کسی چیز کا خوف نہ ہو نہ اسے آسمان کا ڈر ہو نہ زمین کا نہ جنگل نہ بیابان کا نہ حاکم کا نہ ٹھاکیر کا نہ قسمت کا نہ موت کا نہ سکھ کا نہ دکھ کا در ہو تو صرف اللہ پاک کا ہو لکڑیاں ایک ایک جلاو تو دنوں دیتی ہیں اور ایک ساتھ جلاو تو روشنی دیتی ہیں اے اللہ اگر تُو ہمیں امتحان میں نہ ڈالے گا تو دیگر رسوائیاں ڈکی چھپی رہیں گی محبت کا ماتم اور محبت کی خوشیاں دونوں آنسوں ہی سے کی جاتی ہیں لیکن ایک زہر کا قطرہ اور دوسرا سلسبیل کا چونکہ دل کا مادی اشیاء سے ہٹ جانا مشکل ہے اس لئے اللہ سے التجا کرو کہ محبانی فرما کر ہمیں ہمارے نفس سے خود خرید لے زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے اس دنیا میں ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا لیکن یہ دنیا فانی ہے مرنا تو ہے ایک دن پھر اتنا ظلم اور تکبر کس بات کا ساری عمر سیٹ ہونے کی کوشش میں باگتے رہے اور آخر میں کسی نے قبر میں اتار کر کہہ دیا مو کعبے کی طرف کر دیں ہاں اب سیٹ ہے اب ٹھیک ہے بس یہی ہے زندگی پرانے لوگ سمجھدار تھے تعلق سنبھالتے تھے پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے تعلق سے فائدہ نکالنے لگے اب لوگ پروفیشنل ہیں فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی لیکن دولت کمانے کے لیے اگر ہنا کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں یا اللہ پناہ دے ان پانچ چیزوں سے نمبر ایک ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو نمبر دو ایسی مسروفیت سے جس سے زہر کی نماز قضا ہو نمبر تین ایسی سستی سے جس سے اثر کی نماز قضا ہو نمبر چار ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو نمبر پانچ ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کرو دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ، اکل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں ذرا سو سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا